اسلام علیکم ویوز سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال رہے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو معلوماتی ویڈیوز بروقت دیکھنے کو مل سکیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو بی بی مصومہ کم کے روزے کے عقب میں موجود بارونک بزار میں لیے چلوں آپ کو بی بی مصومہ کم کے بارے میں بتانا چاہوں گا یہ شہر مصومہ بی بی کم کے روزے کی وجہ سے ہی مشہور ہے اور ایران زیارات کرنے کی غرصیں آنے والوں کے لیے مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روزے پر حاضی دینے کے بعد دوسری بے حد مقبول جگہ مانی جاتی ہے مصومہ کم کا نام فاطمہ کبرہ تھا یا امام موسیٰ قاظم کی بیٹی تھی اور رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نوی پشتی اولاد میں سے تھی اور امام رضا کی ہمشیرہ تھی ایک اندازہ کے مطابق صرف کم میں چار سو چوالیس امامزادیں دفن ہیں اسی لیے اس شہر کو بے حد اترام و قدر کی نگاہ سے دکھا جاتا ہے اب میں لیے چلتا ہوں بی بی مسومہ کم کے دن روزے کے اکم میں موجود مشہور بازار میں اس بازار میں زورت کی تقریباً ہر چیز ملتی ہے کرنسی ایکچینج والے بھی موجود ہیں پر یہاں کرنسی کا ریٹ نسبتاً کم ملتا ہے پل کراز کر کے سامنے ایک گلی موجود ہے جہاں ہمارا وہ ہوتل بھی ہے جہاں پر ہم ٹھہرے تھے اس گلی کے باہر جو کرنسی ایکچینج والے موجود ہیں ان سے ریٹ بہتر مل جاتا ہے ان دنوں پاکستانی ایک ہزار کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایرانی تمن مل جاتے ہیں یہ روزے کی بیک سائٹ ہے سبستان امام خمینی لوگ یہ یہاں پر بہت سی شاپ سے میوہ جات کی شاپ ہیں یہاں میوہ جات بڑے شاپ سے لوگ کھٹتے ہیں سوحان مقصود یہ انگوٹھیوں کی دکان ہے نگینوں کی دکان ہے یہ یہ پنساری کی دکان ہے یہ بھی ایک دکان ہے جو علوہ جات کی بہت سریزاری کر رہے ہیں یہ حرم کی بیک سیٹ ہے یہ کرنسی والے جو کھڑے میں جو کرنسی ایکچینج کی جاتی ہے مین بزار ہے جو زائرین شاپنگ کرتے ہیں ریسٹورانٹ بھی ہے بہت بڑا بزار ہے شاپنگ کی جا رہی ہے یہ گارمنٹس کی بکانے ہیں بچوں کے گارمنٹس ہیں شاپنگ پاکستان 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 یہ گولی ٹافی اور میوہ جات کی شاپ ہے وہ اسی ورائٹی یہاں پہ ملتی ہے یہ اوپن ہے یعنی کلو کے حساب سے ملتی ہے چھے سو سات سو آٹھ سو ہزار پہ کلو کے حساب سے ملتی ہیں یہ ہر جگہ پائی جاتی ہیں یہاں پہ خارسو پہ یہ گرانی لوگ جو ہیں بڑے شاپ سے یہ مٹھا کھاتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ میوہ جات ہیں سب ہمارے میں وجات ہیں یہ بادام ہیں بہت سے ایسے میوہ جات ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ ہیں یہ ان کی علاقہ ہی ہوتے ہیں گھوم پھر کر جب بھوک ستانے لگی تو میں ایک ریسٹوار میں چلا گیا جہاں میں نے یہاں کے مشہور ڈش چلو کباب مگوائی جو ڈیل لاکھ تو مان کی آئی یہ ڈش واقعی میں بہت لزیز تھے موسیقی